کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتوہ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے کیونکہ یہ پارٹی علل اعلان دین کے ساتھ برسرے پیکار ہے لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتوہ دیں اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقویت ملتی ہے اور دین اور شاعر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے لہٰذا سید صدر نے حرمت کا فتوہ صادر کیا حضب الدعویٰ ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بلبوتے پر سید صدر ایراق کی باطل حکومت کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے تھے لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حضب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا اور آپ حضب الدعویٰ اور حوضہ کو الگ الگ دارائے کار میں رکھنا چاہتے تھے لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آرہ سے سرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آتے ہیں شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آج رات میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اس رات ہم تقیباً فجر تک گفتگو کرتے رہے اور شہید صدر نے انیس سو چوہتر میں یہ فتوہ صادر فرمایا تھا کہ حوضہ علمیہ کے طلاب کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حضب اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کریں اور مجھ سے اس موضوع پر بات کی اور فرمایا کہ میں نے یہ حکم واپس لے لیا ہے حوضہ اور حضب الدعوہ کے درمیان جدائی کے حکم کو واپس لینے کے بعد حضب الدعوہ کے عراقین کی رائے جاننا بھی ضروری تھا کیا وہ بھی اس بات کی موافقت کرتے ہیں شہید صدر نے حضب الدعوہ کو نہیں چھوڑا بلکہ بعض مراحل میں انہوں نے مسلحت جانی کہ وہ حضب الدعوہ میں کوئی برہ راست فعال کردار ادا نہ کریں جیسا کہ حضب الدعوہ کا وہ نمائندہ جو شہید صدر کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتا تھا اس کا کہنا ہے کہ بعض مسائل پر اختلاف رائے کی وجہ سے مجھے شہید صدر سے ملاقات کرنی پڑی اس ملاقات میں شہید صدر فرمانے لگے کہ اختلاف رائے کی صورت میں مجھے حق ہے کہ میں اپنی رائے پر عمل کروں کیونکہ حضب الدعوہ کا رمائندہ علماء کی سیرت اور بصیرت سے واقف تھا اس نے یہ بات قبول کر لی حضب الدعوہ کی قیادت نے بھی اسے قبول کر لیا مئی سن انیس سو ستر کو سید صدر نے مسجد شیخ روسی میں تفسیر موضوعی کی انمان سے دروس شروع کیے اور دروس کا یہ سلسلہ در حقیقت باس پارٹی کی سیاست پر تنقید کا بہترین وسیلہ تھا اور یہ پہلا موقع تھا سید باقر السدر نے حاضرین کے جمع غفیر کی وجہ سے تدریس کے لیے ممبر کو استعمال کیا دروس کا یہ سلسلہ دو ماہ تک جاری رہا شہید نے اپنے آخری درس میں اخلاقیات کے مطالب گفتگو کی اور جب آپ دنیا اور نفسانی خواہشات کی مضمت پر گفتگو کر رہے تھے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا آپ خود بھی روئے دوسروں کو بھی رولایا اب میں آپ کے سامنے ایک عملی راستہ پیش کرتا ہوں کیونکہ تفسیر کا روایتی انداز ایک طولانی انداز ہے جو فاتحہ سے شروع ہو کر سرع ناس پر ختم ہوتا ہے اور اس سلسلے کی تکمیل کے لیے ہمیں ایک لمبے عرصے کے محتاج ہیں اور میرا خیال ہے کہ بقیہ چند ایام اس کے لیے کافی نہیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ کوئی مختصر طریقہ اختیار کرے تاکہ قرآن کی وسطوں میں سے کم از کم ایک پہلو تک ہم پہنچ سکیں سن انیس سو نواسی میں تہران کے عربی ریڈیو نے امام خمینی کی طرف سے شہید باقل الصدر کے نام ایک عجیب پیغام نشر کیا اس پیغام میں امام خمینی شہید صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایراق کو نہ چھوڑیں جبکہ سید باقل الصدر کا ایراق کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن اس خبر نے ایراقی عوام کے درمیان تشفیش کی ایک لہر دوڑائی سید باقل الصدر نے مطادد رابطے کیے تاکہ وہ اس پیغام کی حقیقت کو جان سکیں لیکن اس راز سے کوئی واقف نہ ہو سکا یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے ولم یعرف السید الدافع وراء اہدیہ البرقیہ حتی اليوم اللذی استشہید فیہ والذی تأکدتو منو فیما بعد ان ابراہیم یزدی جس بات کا مجھے یقین ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم یزدی کا تہران عربی ریڈیو کے بعض کارکنوں کے ساتھ رابطہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں ابراہیم یزدی نے امام خمینی سے بھی بات چیت کی تھی لیکن مجھے اس خبر کے صحیح ہونے پر شک ہے بہرحال اس خبر کے پیچھے ابراہیم یزدی کا ہاتھ تھا ابراہیم یزدی اس وقت ایران کے وزیر خارجہ تھے اور ان کے ذرائع ابلاق کے وزیر صادق قدبزادہ کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے جس کو بعد میں امام خمینی کے قتل کی سازش کی وجہ سے فانسی دی گئی لیکن کس چیز نے صادق قدبزادہ کو ایسا کرنے پر آمدہ کیا کہ وہ امام خمینی کو یہ غلط اطلاع دیں کہ سید صدر اراق چھوڑنا چاہتے ہیں اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے جس وقت اراقی عوام نے سنا کہ امام خمینی نے سید صدر کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ اراق اور نجف کو نہ چھوڑے ہیں یہ بات لوگوں پر گران گزری کیونکہ اراقی قوم نے سوچا کہ سید صدر اراق سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے خود کو بے آسرہ محسوس کیا یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے اراقی قوم کے قلوب کو جھنجوڑ دیا لہٰذا اراق کے ہر جانب سے لوگ ریلیوں کی شکل میں نجف کی طرف بڑھنے لگے اور سید صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ اراق نہ چھوڑیں اور اس دن قوم نے شہید کے ساتھ تجدید احد کی اس وقت جیسا کہ یہ تاریخ دن بیعت کے وفود کے نام سے مشہور ہے پورے اراق کے مختلف دیہاتوں اور شہروں کے لوگ وفود کی شکل میں سید باقل صدر کے پاس گئے اور ان کی بیعت کی اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ان سے اراق نہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا لوگوں کا ٹھاٹیں مارتا ہوا یہ سیلاب اراق کے تمام اطراف مثلاً صدر سیٹی کربلا الامارہ ادیالہ رفعی زیقار جدیدیہ حی السلام نعمانیہ الویع الکازمیہ الکود الازیزیہ البصرہ الناسریہ الکرکوب اور سلمانیہ وغیرہ سے جمع ہوا تھا اس مظاہرے میں اراق کے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں نے شرکت کی ہر علاقے کے علماء ان مظاہروں کی قیادت کر رہے تھے اور حکومت کے لیے یہ بات قابل تحمل نہ تھی پس حکومت نے مختلف علاقوں میں علماء کی گرفتاریاں شروع کر دیں خاص کر کہ وہ علماء جو اپنے علاقوں میں مشہور اور معروف تھے جیسے سورہ سٹی سے شہید قاسم الموقع اسی طرح بغداد سے شہید قاسم شبید جن کی عمر اسی سال سے زیادہ تھی اور اسی طرح اراق کے مختلف علاقوں سے متعدد علماء کو گرفتار کیا گیا اراق کی باسپارٹی نے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی اور بالخصوص یونورسٹی کے طالب علموں کو اس بحانے سے کہ یہ حضب الدعوے میں شریک ہیں اور حضب الدعوے کے تمام عراقین کو فانسی کا حکم صادر کیا گیا گرفتاریاں کرنا شروع کر دی گئیں در حقیقت یہ سب کچھ آیت اللہ سید باقر الصدر کی گرفتاری کے لیے زمین ہموار کرنا تھی کچھ دیر بعد امرجنسی نافذ کی گئی اور اس کے بعد فوج حرکت میں آ گئی جس نے وہ کچھ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے سترہ رجب کو اراقی امن پولیس تفتیش کے بحانے سید باقر الصدر کے گھر میں داخل ہوتی ہے سید صدر نے حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام مطالبات میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کر دیا انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے دستبرداری حضب الدعوہ کے ساتھ قطع تعلق اور باس پارٹی کے خلاف دیے گئے فتووں کی واپسی سید شہید نے ان تمام شرائط کو مسترد کر دیا اور کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا آیت اللہ سید باقر الصدر کو پولیس نے گرفتار کر دیا اس گرفتاری کے بعد آپ کی بہن سیدہ آمنا صدر جو بنت الحدا کے دام سے مشہور ہیں انہوں نے حرم الامیر المومنین علیہ السلام کا رخ کیا اور سہنے ادھر کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز سے پکارنے لگی موسیقی الظليمتا الظليمتا یا جدا اینی اشکو الى الله وإلیك لقد اعتقل ولدك الصدر یا جدا اینی اشکو الى الله وإلیك ما يجر علينا من ظلم واضطهاد ایها الشرفاء المؤمنون هل تسکتون وقد اعتقل مرجعكم هل تسکتون وإمامكم يسجن ويعذب ماذا ستقولون غدا لجد امیر المؤمنین انساء لكم عن سقوتكم وتخاذلكم اخرجوا وتظاهروا واحتجوا سید باقر الصدر کی گرفتاری کی خبر پھیلنے کے بعد سید عبدالعزیز الحکیم سید علی اکبر حیری اور سید صدر الدین طبنچی کا اجتماع ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوامی مظاہرے کیا جائیں اور حرم امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس اجتماع کا انعاد ہوگا میں مکمل طور پر نہیں جانتا کہ اس وقت مظاہرین کی تعداد کتنی تھی لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تعداد اتنی نہ تھی کہ کہا جا سے کہ پورا عراق سڑکوں پر نکل آیا ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ اس وقت عراق کی عبادی پانچ چھے میلین پر مشتمل تھی انتفاضہ رجب نے عراق کی مختلف علاقوں بالخصوص نجف اشرف میں حکومت کو ہلا کر رکھ دیا جب سید صدر جیل میں تھے تو نجف انتظامیہ نے احمد حسن البکر کو خبر بھیجی کہ نجف تباہی کے دھانے پر ہے اور اگر شہید صدر کو رہا نہ کیا گیا تو نجف پر ہمارا تسلط خطرے میں پڑ جائے گا اور یوں حسن البکر آپ کو رہا کرنے کے حکام جاری کرنے پر مجبور ہو گیا جیل سے رہائی کے بعد سید باقر صدر سے کہا گیا کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر پابند رہیں گے اور کسی سے نہیں ملیں گے اور یہاں سے آپ کے زبردستی گھر میں نظر بندی کا آغاز ہوا اور یہ دس مہینے تک نظر بندی جاری رہی یہاں تک کہ آپ کو آخری مرتبہ گرفتار کیا گیا اور شہید کیا گیا شیخ رضا نومانی پولیس کی نظروں سے چھپ کر سید باقر صدر کے گھر میں ہی رہے حکام نے سید صدر کے گھر پانی اور غزہ کی فراہمی پر پابندی لگا دی یہاں تک کہ آپ کا خادم خورد و نوش کی بنیادی اشیاء لانے سے بھی کاثر تھا اور یوں سید کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا اور بعض لوگوں کا تعاون نہ ہوتا جو خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے اور حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے تو سید صدر اور ان کے لیے ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس کے بلبوتے پر سید صدر عراق کی باطل حکومت کی جڑوں کو کھوکلا کرنا چاہتے تھے لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو حضب الدعویٰ سے الگ کر رکھا تھا اور آپ حضب الدعویٰ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے ان سے فتوہ معلوم کرتا تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق حرام ہے کیونکہ یہ پارٹ حوضہ کو الگ الگ دارائے کار میں رکھنا چاہتے تھے لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ آپ اپنے سابق آرہ سے صرف نظر کرتے ہوئے تمام قوتوں کو میدان عمل میں لے آتی شہید صدر ایک رات میرے پاس آئے اور فرمائے یہ علل اعلان دین کے ساتھ برسر پیکار ہے لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم حرمت کا فتوہ دیں اس لیے کہ اس پارٹی کی محض رکنیت بھی بہت خطرناک نتائج تک پہنچاتی ہے کیونکہ اس سے اس پارٹی کو تقویت ملتی ہے اور دین اور شاعر اسلام کے ساتھ واضح اور اعلانیہ جنگ جیسے کاموں میں اس کی تائید ہوتی ہے لہٰذا سید صدر نے حرمت کا فتوہ صادر کیا حربتا واضحة وعلنیہ حزب الدابا